اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل اپنے آپ کو ظلیل کرنا بند کریں خود کی عزت کرنا سیکھیں خود پر سختی مت کریں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور کسی کام میں ناکامی ہو جائے تو خود کو ظلیل کرنا مت شروع کر دیں ہر کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اپنی غلطیوں پر اور اپنی ناکامیوں پر خود کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی غلطی اور ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں اگر آپ اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو معاشرہ بھی آپ کی عزت کرے گا اگر آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو آپ اپنے آپ کو پر اعتماد بنانا اور خود کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے اور اپنے آپ کو ظلیل کرنا بھی بند کر دیں گے پہلی بات انکار کرنا سیکھیں اپنے آپ کو ظلیل کرنے والے لوگ لوگوں کو کھونے کے ڈر سے ان کی ہر اچھی اور بری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کی بجائے انکار کرنا سیکھیں اور لوگوں کے صرف وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے انکار کرنے سے اگر کوئی آپ کو چھوڑنا چاہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ خوشی سے ان کے جانے کا دروازہ کھول دیں کیونکہ جو لوگ آپ کے جذبارت کا خیال نہیں رکھ سکتے ان کا آپ کی زندگی سے جانا ہی آپ کے لیے بہتری ہے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکیے ایسے لوگ جو آپ کے اندر ہمیشہ کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں اور خامیہ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں کیونکہ ایسے لوگ آپ کو احساس کمتری کے مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے تعلق بنائیں جو آپ کے اندر خوبیاں تلاش کرتے ہوں اور آپ کو بہتر بننے میں مدد کرتے ہوں کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں اپنا معازنہ دوسروں سے کرنے کی بجائے اپنے گزرے ہوئے ماضی سے کریں اپنے گزرے ہوئے کل سے کریں اگر آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اگر یہ بہتر نہ ہو تو اس کو بہتر برانے کی کوشش کریں اور اپنے گزرے ہوئے کل کو اسی حالت میں قبول بھی کریں اگر آپ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں عزتدار اور پر اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی خوبیوں کو جاننا سیکھیں کیونکہ اپنی نظروں میں ظلیل ہونے والے لوگ یعنی احساس کمتری کا شکار لوگ اپنی ساری کی ساری توجہ اپنی کمزوریوں پر رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس معاملے میں دوسروں سے کم ہیں یا وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے حالانکہ دنیا کا کوئی بھی شخص خامیوں سے خالی نہیں ہوتا ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے اس لئے اپنی توجہ کو اپنی خامیوں پر مت رکھیں بلکہ اس کو اپنی خوبیوں کے تلاش کرنے میں استعمال میں لگائیں اس طرح کرنے سے آپ اپنے آپ کو پر اعتماد بھی محسوس کریں گے اور اپنی نظروں میں عزتدار بھی محسوس کریں گے اور لوگوں کی نظروں میں بھی عزت والے بنیں گے اپنے آپ پر بے جا سختی مت کرنا شروع کر دیں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور کسی کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسی سیچویشن کے اندر اپنے آپ کو یہ کہنا مت شروع کر دیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں کیوں ناکام ہو گیا اپنے آپ کو برا بھلا مت کہنا شروع کر دیں اور نہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں بلکہ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا شروع کریں اور آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھیں یہ تھی وہ چند ڈیفٹ جو آپ کو اپنے آپ کو احساس کم تری سے نکلنے میں مدد دیں گی ان کو فالو کر کے آپ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں اور معاشرے کے اندر عزتدار بنا سکتے ہیں ان باتوں کو یاد کر لیجئے زندگی میں آپ کو یہ بہت نفع دیں گی ناظرین مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں